ہاست میں وہ تھا آئینک پروڈکٹ آف دہ وارٹر تو یہ سلیبس کے اندر نہیں تھا پھر بھی میں نے اس لیے پڑھا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر بہت ساری پوائنٹس جو ہیں وہ اہم ہیں پاسیبل ہے کہ اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آ سکتی ہے جیسے وارٹر کی کیسی ہے ون پوائنٹ ایٹ انٹو ٹین پاور مائنس سکسٹین یا کی ڈیوو آف دہ وارٹر آ سکتا ہے آئینک پروڈکٹ آف دہ وارٹر یا جو پوچھا جا سکتا ہے استریند آف دہ یسٹرینڈ پیس مشانا پیٹا استریند آف دہ ایسٹ یا بیس کا پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جنرل چیزیں ان کا پوچھا جا سکتا ہے کیمسٹری کے اندر انٹرر کے اندر بھی تو ہمیں استریند آف دہ ایسٹرین نل پیس ہم نے پڑھا بھی ہے کئی ٹپک اور اس کی پی اےچ کی ویلیو اس کی پی کےł کی ویلیو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ان کو تھوڑا ضرور پڑھ لینا آپ لوگ مطلب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں تو کچھ آپ کے اس کو نال آپ کو آپ کو نالیج ہونی چاہیے اچھا کل اپنے ایک ڈرم نہیں پڑھا تھا وہ تھا ڈگری آف آئین ڈیشن بیٹا دیکھو ڈرم میں ایک استعمال کرتے ہیں ڈگری آف آئین ڈیشن ٹھیک ہے تو یہ ڈگری آف آئین ڈیشن جو ہے اس ڈیشن آف دیشی بیس میں آ جاتا ہے تو اس ڈیشن آف دیشی رہو بیس تھوڑا میں اور بھی پڑھا دیتا ہوں آپ کو میں کل یہ شاید پڑھایا بھی تھا تو اس ڈیشن آف دیشی ڈیشن بیس ٹھیک ہے تو بیٹا اس ڈیشن آف ایسی ڈیشن بیس میں ہے کہ دوس ایسیڈ آفیس دوس ڈیشن آف کیارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نید ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسٹرانگ 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 بیٹس وہ کیوں ہوں گے بیٹا اسٹرانگ اسٹرانگ بیٹس ہوں گے جو کمپلیٹ آوی نیز ہو جائیں جن کا ڈگری آف آئین نسل زیادہ ہو ڈگری آف آئین نسل زیادہ ہوگا تو وہ اسٹر کیا ہوگا بیٹس اسٹرانگ بیٹس ہوں گا ڈگری آف آئین نسل زیادہ ہے تو اسٹر کے سٹرین کیا ہوگی زیادہ ہوگی ڈگری آف آئین نسل کے لیے ڈگری آف آئین نسل ڈگری آف آئین نسل ڈگری آف آئین نسل ڈگری آف آئین نسل ٹھیک ہے تو مالکل آئینائز ڈیوائیڈ بے ٹوٹل مالکل ڈیزارب سپوز کرتے ہیں مالکل آئینائز ہوئے نائنٹی فائی آؤٹ آف ہنڈریڈ تو ڈگری آف آئینائز ہوگا زیرو پائن نائن فائی بیٹا ڈگری آف آئینائز کیا ہوگا زیرو پائن نائن فائی ہوگا اور ہائیس ڈگری آف آئینائز کیا ہو سکتا ہے ون ہو سکتا ہے جو ہائیس ڈگری آف آئینائز ہو سکتا ہے ون ہو سکتا ہے مطلب ہنڈریڈ میں سنڈریڈ آئینائز ہوگی اچھا اگر آپ کو پرسنڈیج نکالنا چاہتے ہیں پرسنڈیج آف آئین ادیشن تو زیرو پائن نائن فائی کو مٹیپلائے کریں گے ہنڈریڈ سے نائنٹی فائی ہو جائے گا تو بیٹا ڈگری آف آئینہ کیا ہو جائے گا نائنٹی فائی ہو جائے گا اچھا اسٹرانگ اسیل کل آپ کو میں نے پڑھا دیئے تھے اسٹرانگ بیسس بھی کل آپ کو میں نے پڑھا دیئے تھے بیٹا اسٹرانگ اسیل آپ کو میں نکل پڑھائے تھے کون سے سٹرونگ ایسی دیں ٹھیک ہے دوسرے دوسرے ایسیڈا بیسیز which are partially ionized those acids which are partially ionized are called weak acid and weak bases تو بیٹا ایسے acid یا bases جو partially ionized ہوتے ہیں جن کا degree of ionization لے سے بہت کم ionized ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں weak acid یا bases بیٹا weak acid یا bases weak acid یا bases کا بھی ذکر ہم پڑھ کر آئے تھے اور ویسے بک میں نشاندہ بھی کی ہوئی ہے کہ کون سے weak acid یا bases ہیں اور کون سے strong acid یا bases ہیں تو strength of the acid جو ہے یہ بیٹا topic پاسیویلس میں سے کوئی کوشن آ سکتا ہے ٹھیک ہے کل ہم نے ذکر کیا تھا K-A کی ویلیو کا بھی ذکر کیا تھا کہ جو strong acid یا کی K-A کی ویلیو لارجر ہوتی ہے جو weak acid یا کی K-A کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ سمالر ہوتی ہے اور جو P-K کی ویلیو ہے وہ K-A کی ویلیو کے انورسلی پروپشنل ہے اگر K-A کی ویلیو لارجر ہوگی K-A کی ویلیو لارجر ہوگا پی کے سمالر ہوگا تو strong acid کا K-A کی ویلیو کیا ہوتی ہے لارجر ہوتی ہے اور P-K سمالر ہوتا ہے اور P-H کی ویلیو لو ہوتی ہے تو یہ تھوڑی کچھ چیزیں تھیں جن کا آپ نے کل ذکر کیا تھا مگر وہ complete نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے دوبارہ میں نے سوچا کہ آپ کو پڑھا دوں اب آتے ہیں اس طرح کے طرف جو P-M-C کے سلیبس کے اندر ہے وہ ہے common iron effect بیٹا common iron effect بہت اہم ٹاپک ہے common iron effect مطلب common iron کس طرح equilibrium کو effect کرتا ہے بیٹا جو common iron ہے وہ equilibrium کو کس طرح effect کرتا ہے اور equilibrium کی position کو کس طرح change کر دیتا ہے common iron اب دیکھو یہ میں example نیچے لکھ دیتا ہوں AGCL آپ کو بتا ہے AGCL slightly soluble salt ہے بیٹا جو AGCL ہے یہ slightly soluble salt ہوتی ہے slightly soluble ہے بہت کم ڈیزول ہوتی پانی کے اندر اگر اس کا ایک گرام پانی کے اندر ڈیزول کریں گے پانی کے ایک ڈی امکل میں پانی کے ایک ڈی امکل میں اس کا ایک گرام حل کریں گے تو حل پتہ کتنی ہوگی 0.0014 گرام 0.0014 گرام مطلب 1.4 in 10 power minus 3 گرام ہل ہوگا اور باقی ڈیزول ہی نہیں ہوگا باقی حل ہی نہیں ہوگا باقی ڈیزول ہوگا اور اس کا saturated solution بن جائے گا بن جائے گا اس کا saturated solution اور saturated solution وہ ہوتا ہے جس کا در solute maximum ڈیزول ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس کی solubility بہت بلیس ہے اس کا saturated solution بنا لیتے ہیں دیکھو saturated solution وہ ہوتا ہے جس کے اندر equilibrium stable شو بیٹا دیکھو saturated solution وہ ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہو equilibrium stable شو اس کو ہم کہتا ہے saturated solution تو AGCL کا saturated solution ہے ٹھیک ہے اور saturated solution میں equilibrium stable شو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہیں ڈیزول آئینز ہیں ان کو بیٹا کہتے ہیں ڈیزول آئینز اور یہ ڈیزول ہوئے یہ بیٹا ڈیزول ہوئے ان کے درم ان کے درم ان کے درم اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سوڈیم سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم آئین کلورڈ آئین کلورڈ آئین اب ان دونوں سولیشن کو مکس کر دو مطلب AGCL کا اندر سوڈیم کلورڈ ایڈ کر دو سولیشن تو کلورڈ آئین دیکھو کامن ہے بیٹا یہ آئین کامن ہے یہ آئین کیا ہے کامن کامن کا مطلب دونوں کے اندر موجود ہے اچھا تو کلورڈ آئین کی کنسٹیشن بڑھ جائے گی بیٹا کلورڈ آئین کی کنسٹیشن بڑھے گی اور کلورڈ آئین کی جب کنسٹیشن بڑھے گی تو ریئٹ کرے گا AG کے ساتھ دیکھو کلورڈ آئین کی کنسٹیشن بڑھے گی تو ریئٹ کرے گا کس کے ساتھ AG کے ساتھ اور ایکلیویرم بیک پڑ جائے گی ایکلیویرم بیک پڑ جائے گی اور AGCL کی سولیویلٹی ڈگریز ہو جائے گی AGCL کی جو سولیویلٹی ہوگی وہ AGCL پرسیویٹیڈ ہو جائے گا AGCL کیا بنائے گا پرسیویٹیڈ بنا لے گا ان سولیویل سالیڈ پارٹیکلز بنا لے گا اور اس کی آئین سپریس ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے جب سلائٹلی سولیویل سالٹ کے اندر بیٹا سلائٹلی سولیویل سالٹ کے اندر جب ہم دوسری سالٹ ایڈ کرتے ہیں ایک تو اس کے اندر کلوریڈ آئین کامن ہو گئے یا AGNO3 ایڈ کر دیا تو AG آئین کامن ہو گئے تو کامن آئین AG بھی ہو سکتے ہیں کامن آئین کلوریڈ بھی ہو سکتے ہیں اگر اینی سیل آئین کریں گے تو کلوریڈ آئین کامن ہو جائیں گے اور کلوریڈ آئین کی کنسلیشن بیٹا بڑھے گی اثر پڑے گا اکیلی بھی ہم پہ اثر پڑے گا وی کلوریڈ پر دیکھو اثر جو پڑتا ہے وہ وی کلوریڈ پر پڑتا ہے کلوریڈ کی کنسلیشن بڑھے گی ریٹ کرے گا AG کے ساتھ اکیلی بھی بیکوٹ جائے گی اور AG سیل پرسیوٹیڈ ہو جائے گا AG سیل کی سولیبیلٹی ڈگریز ہو جائے گی AG سیل کی سولیبیلٹی سپریس ہو جائے گی اس کی آئین ایفکٹ ہے جو سولیبیلٹی کو کم کر رہے ٹھیک ہے تو اس کی دیکھو ڈیفینیشن ہے دیکریز ان سولیبیلٹی بیٹا دیکریز ہو جائے سولیبیلٹی آف سیلائٹلی سولیبیل سالٹ یا بولو ویک الیکٹو لائٹ یا پہ بریکڈ میں لکے دیتا ہوں ویک الیکٹو لائٹ بائی ایڈنگ بائی ایڈنگ انہ در سالٹ ٹھیک ہے بائی ایڈنگ انہ در سالٹ اور وہ جو دوسری سالٹ ہے وہ کیے سٹرانگ لیٹ رائٹ ہے ایین کے لئے کے لئے جانبے لئے ایین چاہمان کا ملک ہے آئین ایفکٹ اس کو کیا بلیں گے ہم کامن آئین ایفکٹ بولیں گے بیٹا کامن آئین ایفکٹ تو سولیبیلٹی آف اے جی سی ایل اس ڈیکریزڈ کم ہو جاتی ہے سپریس ہو جاتی ہے یا اے جی سیل کی آئین ایفکٹ کم ہو جاتی ہے بائی ایڈنگ ڈین ایسیل آر اے جی ای نو تھری اے جی آئین آر کامن بیٹا اگر اے نیسیل آئین کرو گے تو کلوڑ آئین کامن ہو جائے گا اگر اے جی نو تھری آئین کرو گے تو اے جی آئین کامن ہو جائے گا کوئی ایک سال آپ کو آئین کرنی پڑے گی یا تو آپ اے نیسیل آئین کر دو پھر اے جی نو تھری آئین کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اے جی نو تھری نا ایڈ کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اگر آپ اے جی نو تھری آئین کرتے ہو پھر اے نیسیل کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک کامن آئین ہونا چاہیے کوئی ایک آئین کامن ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو سنویٹی کو کیا کر دے گا کم کر دے گا ٹھیک ہے اب دیکھو پھر اے جی نو تھری آئین کر دے گا ایڈنگ ایچ سی ایل ایڈ کیا کریں گے ایسی ایل ایڈ کریں گے سیچوریٹر سلیشن ایسی ایل بیٹا ایسی ایل کا جو سیچوریٹر سلیشن ہے اس کے اندرہ ہم ایسی ایل ایڈ کریں گے تو ایسی ایل پرسیبیٹر ہو جائے گا ایسی ایل بیٹا پرسیبیٹر ہو جاتا ہے دیکھو ایسی ایل اور اس کا سیچوریٹر سلیشن ہے بیٹا ایسی 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 ایل کا سیچوریٹر سلیشن ٹھیک ہے آپ اس کے اندرہ ہم ایڈ کرتے ہیں ایسی ایل آپ بتا ہے کونسا آئین کامن ہے اس کے اندر کلورڈ آئین کامن ہے تو بیٹا کلورڈ آئین کامن ہے اوچ شیوٹ اکلی بیرام بیک ورڈ اکلی بیرام کو کدھر لے کر جائے گا پیک ورڈ لے کر جائے گا ایڈ این اے سی ایل ایڈ این اے سی ایل ایڈ این اے سی ایل اچھا این اے سی ایل کی کیا ہوگی فارمیشن ہوگی بیٹا این اے سی ایل کے کرسلز کی فارمیشن ہوگی این اے سی ایل کرسلائز ہو جائے گا این اے سی ایل کرسل بنہ لے گا دیکھو سوڈیم کلڈ کے کس سل بن جائیں گے سال ڈی فائی ہو جائے گا اچھا کیسی رمین کانسنڈ بیٹا کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیسی پر صرف ٹیمپریچر کا فرق پڑتا ہے بس اگر ایک لیے بیٹا بڑھ گئی این اے سی ایل پرسیویٹر ہو گیا تو کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیسی رمین کانسنڈ کیسی کانسنڈ ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھو کامن آئین ہو گیا یہ بھی کامن آئین ہے اچھا دوسرا ایگزمبل جو بک میں دی گئی ہے کیسی ایلو تھری کیسی ایلو تھری اس پرینجلی سولیبل سالٹ یا کہ تو سلائٹلی سولیبل سالٹ ہے بیٹا سلائٹلی سولیبل سالٹ ہے ٹھیک ہے یہ سلائٹلی سولیبل سالٹ ہے اب کیا ہوگا سلائٹلی سولیبل سولیبلی انسیجوریٹر سولیشن آپ کے سیلو تری بیٹا کے سیلو تری کا سیجوریٹر سولیشن ہے جیسے انیسیل کا سیجوریٹر سولیشن تھا یہ بیٹا انیسیل کا سیجوریٹر سولیشن ہے اس کا اندرہ ہم اسیل ایڈ کرتے ہیں تو کلوریڈ آئین کامن ہے کلوریڈ آئین بڑھیں گے ریڈ کریں گے انیسیل کے ساتھ اکلوریم بے پڑھ جائے گی اور انیسیل کرسلائز ہو جائے گا انیسیل کے کرسلز بنیں گے اور انیسیل کی پیوریفیکشن ہو جائے گی تو اس طرح اس میں بھی ایسا ہی ہے کیسیل اتھری ہے یہ یہ آئینائز ہو جاتا ہے پوٹاشم آئینز میں اور بیٹا کلوریڈ آئین کے اندر کیسیل ایسیل آئینائز ہو گیا اب اس کے اندر کیس کی آئی ایڈ کرتے ہیں کی سیل اچھا پوٹاشم آئینز آئینز آر کامن بیٹا پوٹاشم آئینز کے اندر دیکھو کامن ہے اور وہ اس کے لیے بینوں کو شفٹ کریں گے بیکورڈ ایک لیے بینوں کو درجہ کی بیکورڈ جائے گی اور کیسیل اتھر پر سپیٹڈ ہو جائے گا اب آج جاتے ہیں ایس ٹو ایس ایس ویک ایسیڈ سلائٹلی آئینائز ان ایکیس سلیشن سلائٹلی آئینائز ہو جاتا ہے ایکیس سلیشن میں سلیشن میں جو ایس سلائٹلی آئینم سلائٹلی آئینس اس لیشن ڈیو ایسیłych سلیشن میں سپریس بائی ایڈنگ اسٹرانگ ایسیڈ ایچ سیل بیٹا اس کی جو سیلیبیلٹی وہ کم ہو جائے گی جب اس کے اندرہ ہم ایچ سیلیڈ کریں گی ہمتشان چرار انزید بیٹا میں 재کی صند رونیڈ گی چیت Death بیٹا جو پا جو زی فرن گرنگ جو شفٹ کریں گے اکلیبرم کدر بیکوڑ اکلیبرم بیٹا بیکوڑ جائے گی اور کنسٹیشن اور سلفائیڈ آئین ڈکریز اور سلفائیڈ آئین کی کنسٹیشن بھی کم ہو جائے گی بیٹا سلفائیڈ آئین کی جو کنسٹیشن وہ بھی ڈکریز ہو جائے گی دیکھو ایچ ٹو ایس ہے جو وی کے سیڈ ہے بیٹا ایچ ٹو ایس وی کے سیڈ ہے یہ اس کا جب ایکیس سلیشن بناتے ہیں تو وی کے سیڈ ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوگا اس کے اندرہ ایڈ کریں گے ایچ سی ایل جو اسٹرانگ ایسیڈ ہے اس میں دیکھو ایچ انسہاں کامن ایچ شیفٹ ایک لیم بیکورڈ بیکورڈ کی طرف دے کر جائیں گے ٹھیک ہے اور جب بیکورڈ جائیں گے ایچ چینل بڑھیں گے تو سلفائیڈ کے ساتھ اچھا کانسٹیشن اب سلفائیڈ آئین ڈیکریز سلفائیڈ آئین کی کانسٹیشن کم ہو جائے گی بیٹا سلفائیڈ آئین کم ہو جائیں گے کیونکہ ہیڈیجن آئین بڑھیں گے تو یہ تو سلفائیڈ کے ساتھ کریں گے بیٹا ہیڈیجن آئین جب بڑھیں گے جب دونوں کمپورڈ کو آپ ایڈ کریں گے تو ہیڈیجن آئین بڑھیں گے لہا لازمی بات ہے ہیڈیجن آئین بڑھیں گے تو یہ اٹ کریں گے سلفائیڈ کے ساتھ ایک لیم بیرم کی در جائے گے بیکورڈ جائے گی اور ایچ چوز کی آئین ایسٹیشن کم ہو جائے گی بیٹا ایچ چوز کی جو آئین ایسٹیشن ہے وہ کم ہو جائے گی ایچ چوز کی آئین ایسٹیشن کم ہو جائے گی کیونکہ ایچ چوز کی آئین ایسٹیشن بڑھتی ہے جب فارورڈ جاتا ہے ایچ چن اور بیکورڈ جائے گا تو ایچ چوز کی آئین ایسٹیشن کم ہو جائے گی اچھا اب دیکھو یہ ری ایجنٹس کہاں پہ یوز ہوتے ہیں دیز ری ایجنٹس یہ جو اوپر والے آر یوز ان ری ایجنٹس کو یوز کتے ہیں تو پریسپٹیٹ اچھا یوز ان سالٹ آئین ایلائیسز بیٹا جو سالٹ کے انیلائیسز ہوتی ہے نا اب اس کو کہتے ہیں کوالیٹیٹو سالٹ آئین ایلائیسز تو یہ بھی لکھ دیتا ہوں میں یوز نے کوالیٹیٹو سالٹ آئین ایلائیسز کوالیٹیٹو میں آپ کو کائنڈ کا پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ری ایجنٹس کہاں پہ بیٹا یوز ان کوالیٹیٹو سالٹ آئین ایلسز تو پریسپٹیٹ تو پریسپٹیٹ بیسک ریڈی کل یا کٹین ریڈی کل بیٹا بیسک ریڈی کل کا مطلب ہے کیٹین ریڈی کل آف گروپ ٹو اچھا یہ گروپ ٹو کا مطلب ہے یہ سالٹ آئین ایلسز کے بیٹا گروپ ہیں گروپ ٹو اچھا گروپ ٹو میں کون آتا ہے وہ نہیں ہے بیلیم مگنیشن والے نہیں ہیں اچھا ان میں آتا ہے کپر بیٹا یہ سالٹ ایلسز میں گروپ ٹو میں کون آتا ہے کپر آئینس مرکری پی بی ان کو بھی پریسپٹیٹ کر لے گا مطلب یہ سلفرڈین کو پریسپٹیٹ کر لیتے ہیں کپر آئینس کو سلفرڈین بہت کم ہے سلفرڈین کم ہو گئے ہیں پھر بھی کپر کو پریسپٹیٹ کر لیں گے دیکھو کپر آئینس ہیں نا بیٹا اور پھر سلفرڈین کو لو کنسنڈیشن چاہیے سلفرڈ کی کپر سلفرڈ بن جائے گا بیٹا جس میں سلفرڈ کی کنسنڈیشن کم چاہیے ہوگی اور اس میں بھی سلفرڈ کی کنسنڈیشن کم ہے کیونکہ ہیڈوڈین آئین کامن ہے ہیڈوڈین آئین ڈیٹ کریں گے سلفرڈ کے ساتھ ایک لیتے ہیں بیٹا جائے گی سلفرڈ آئین تھوڑے ہیں بہت کم سلفرڈ آئین ہیں پھر بھی ان کو پریسپٹیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کیس پی کے لیے لو ہے کپر سلفرڈ کی کیس پی کے لیے لو ہے لو کیس پی بیٹا جس کی کیس پی کے لیے کم ہوگی جس کمپاؤنڈ کی کیس پی کے لیے کم ہے تو اس کا مدرب ہے اس کو آپ تھوڑے ہی اگر سلفرڈ آئین پروائیڈ کریں گے تو وہ پریسپٹیٹڈ ہو جاتا ہے تو ان کی کاپ پر سلفرڈ کی کیس پی کے لیے لوہر کیس پی کی ویلیو ہے اس کیلئے اس کو تھوڑے سلفرڈ آئین کی ضرورت پڑے گی زیادہ سلفرڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو پریسپٹیٹ کرنے کے لیے یا پی بی ہے اس کو بھی لوہ کانسنڈیشن کی ضرورت پڑے گی بی بی ایس بن جائے گا پریسپٹیٹڈ بنا لے گا پی پی ٹی بنا لے گا پریسپٹیٹڈ کے لیے شاہد پرامی یوٹ کتے ہیں پی پی ٹی اور لو کیس پی تو اس کا مطلب ہے اس سے کیٹائن جن کی مطلب کیس پی کے لیے کم ہوتی ہے اس سے بیسکری ایڈیکل سلفرڈ کے ساتھ پریسپٹیٹر ہو جائیں گے جن کی کیس پی کے لیے کم ہوگی بیٹا جو جسے کاپر سلفرڈ ہے پی بی ایس ہے مرکرک سلفائیڈ ہے ان کی کیس پی کی ویلیو کم ہے تو ان کو پریسپٹیٹ کرنے کے لیے تھوڑے سلفائیڈ کی زیاد پڑے گی اور یہ سندھ کی بک میں ویلیو بھی گیون ہے گروپ ٹو کے لیے کہ پھر گروپ ٹو کے کیٹائن کو پریسپٹیٹڈ کرنے کے لیے یہ ری ایجنٹس چاہیے ہیں یہ ری ایجنٹس ہیں پیٹا یہ ری ایجنٹس ہیں اور بیسک ریڈیگل اور گروپ ٹو گروپ ٹو کے لیے سیکنڈ گروپ کے لیے مرکری کے لیے پی بی کے لیے مرکری پی بی یہ پرسیوٹڈ ہو جائے گا تو یہ سالٹ اینس کے اندر کاما نائن پھر ٹو یوز ہو گیا کیونکہ جب ایشٹو ایس کے اندر ایسل گیس پاس کریں گے ایشٹو اینس کاما نائن اکلیبنوں کو بیکورڈ لے کر جائیں گے سلفرڈ آئن کم ہو جائیں گے اور گروپ ٹو والوں کو سلفرڈ آئن تھوڑے چاہیے پرسیوٹڈ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی کاپر کی سالٹ ہوگی یا مرکری کی ہوگی اور اس طرح گروپ کی سپریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جبکہ گروپ فورٹھ والے بیٹا جو گروپ فورٹھ والے ہیں ان کو زیادہ سلفرڈ کی ضرورت پڑھتی ہے گروپ فورٹھ والوں کو زیادہ سلفرڈ کی ضرورت پڑھتی ہے وہ پرسیوٹڈ نہیں ہوں گے بیٹا جو گروپ فورٹھ والے ہیں نیکل میگنیز زینک نیکل ہے میگنیز ہے زینک ہے ان کے کیس بھی لارج ہے ان کو زیادہ سلفیڈ آئین کی ضرور پڑھتی ہے وہ اس کنڈیشن بھی پرسیوٹیڈ نہیں ہوں گے وہ اس کنڈیشن بھی پرسیوٹیڈ نہیں ہوں گے چکے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کے ٹائنس اپ گروپ two are precipitate by reagent ڈیش ٹویس ڈیش ٹیل ڈیش ٹیل ڈیش ٹویس اور ڈیش ٹیل کے ذریعے یہ پرسیوٹیڈ ہو سکتے ہیں ڈیش ٹیل 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 ڈیش ٹھوڑے سلفیڈ آئین کی ضرور پڑھت گی ڈیش ٹھوڑے سلفیڈ آئین ملیں گے یہ پریسیوٹیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کے ٹائنس آگرو فورت نکل مگنیز یا زنک ş quan entsprechend آپ کے ٹائنس آگر مESCO اس کے ٹائنس آگر ٹائنس اٹھے ٹائنس گا оно کی� ٹائنس گا ان کو زیادہ سلفڈ آئین کی ضد پڑ دیئے تو یہ ان کنڈیشن بھی پرسیبٹیڈ نہیں ہوں گے بیٹا یہ اس کنڈیشن بھی پرسیبٹیڈ نہیں ہوں گے اچھا اب ان کے لیے ری ایجنس کون سے ہوں گے تو میں ایک بتا دوں بیٹا اگر ایسید کے اندر ایسید ڈالوں گے سولیبٹی کم ہوتی ہے میں لہنہوں گے سولیبٹی کم ہوتی ہے اگر ایسید کے اندر بیس ڈالوں گے بڑھے گی لہے اگر ایسید کی بھی بڑھانا چاہتے تو اس کے اندر بیس ڈالوں گے دیکھو ایسیڈ کے اندر ایسیڈ ڈالو گئے سلویٹی کم ہوگی دیکھو ایسیڈ کے اندر جس طرح یہ ایسیڈ کے اندر ایسیڈ ڈال رہے ہیں سلویٹی کم ہو رہی ہے ادھر دیکھو یہ ایسیڈ ہے اس کے اندر ایسیڈ ڈال رہے ہیں سلویٹی کم ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر کامان ہے ایسیڈ ہے سلویٹی کو کم کر دیتا ہے ہے اگر بیس کے اندر بیس ڈالو گئے سلویٹی کم ہوگی تو ان کے لیے ریجنس کون سی ہیں بیٹا ان کے لیے ریجنس ہیں ایچ ٹو ایس ایچ ٹو ایس ہی ہے ان پریزنس آف امونیوم ہیڈروکسیڈ یہ ان کے لیے ریجنس ہیں ہے بیٹا اس کے لیے ریجنس کون سی ہے ایس ٹو ایس ای ایچ ٹو ایس ان ذا بریزنس آف امونیوم ہیڈروکسیڈ دیکھو ایچ ٹو ایس ابz 48 ڈیٹیکل سے ریلیٹیڈ ہے کہ گروہ فورتھ والے کے ٹائم جو ہیں یہ پریسپیٹڈ ہوتے ہیں ایسٹو ایس کے ساتھ اندھا پریزنس آف امونیوم ہیڈاکسید دیکھو ایسٹو ایس ہڈجین آئین بنگے دوسری بنگے سلفائیڈ آئین بیٹا یہ ایسٹید ہے آپ اس کے اندرہ ایڈ کر رہے ہیں بیس امونیوم ہیڈاکسید امونیوم ہیڈاکسید بیس ہے جس کے اندرہ اون چھائن سے ہیں اپوزڈ آئین سے ہیں یہ بیٹا اپوزڈ آئین اے چھائن اور اون چھائن مل کر وارٹر بنا لیں گے اے چھائن اینڈ او چھائن کمبائن پیٹا یہ اچھائن ہے اور اچھائن کمبائن تو فارم واتر واتر بنے گا اچھائن کی کنسیشن کم ہو جائے گی بیٹا اچھائن کی کنسیشن ریڈیوس ہوگی ایک لئے بیرے انسی diffuse جائے گی دیکھو اچھائن اور اچھائن واتر بنائیں گے تو اچھائن کی جو کنسیشن ہے وہ proyecto ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو لی چیٹلرس پرنسیبیل کہتا ہے جب آپ پروڈک کو رموگ کرنے کے دوریشن Versed جائے گا جب آپ پروڈک کو رموگ کرنے کے دوریشن کے دوری جائے گا forward جائے گا فارورڈ جائے گا تو سلپڈ آن بڑھ جائیں گے سلپڈ آن بڑھیں گے تو گروپ فورت کو زیادہ سلپڈ کی ضرورت ہے گروپ فورت والوں کو زیادہ سلپڈ کی ضرورت ہے وہ پرسپیٹڈ ہو جائیں گے کیونکہ ان کی کیس پی کو لارج ہے اس کو زیادہ سلپڈ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو اے چائنز اور اے چائن ملکر وارٹر بنائیں گے کنسنڈیشن آپ اے چائن ویلی ریڈیوز اور ایکلی بیروں کو شیٹن فارورڈ ایکلی بیروں کے دل جائے گی فارورڈ جائے گی کیونکہ اے چائن ریڈیوز ہو رہے ہیں اے چائن ریموو ہو رہے ہیں اے چائن کے ساتھ اے چائن ملکر وارٹر بنا رہے ہیں بیٹا اے چائن سر اے چائن ملکر کیا بنا رہے ہیں وارٹر بنا رہے ہیں اے چائن سر اے چائن ملکر کیا بنائیں گے وارٹر بنا لیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اے چائن ریڈیوز ہو جائیں گے ایکلی بیروں کے دل جائے گی فارورڈ جائے گی اینڈ کنسنڈیشن جو سفیشنٹ ہے کس کے لیے گروہ فورت کو پرسپیٹ کرنے کے لیے انکریز بیسک ریٹیگل آپ گروہ فورت میل بی پرسپیٹیٹ پرسپیٹیٹ کا مطلب ہے سالیڈ بنا لیں گے دیکھو جو نکل ہے وہ بھی سلفڈ کے ساتھ پرسپیٹیٹ بنے گا اچھا لارج کنسنڈیشن سلفڈ آئین کی زیادہ کنسنڈیشن چاہیے لو کنسنڈیشن پرسپیٹیٹ نہیں بنائے گا مطلب جو نکل ہے وہ لو سلفڈ آئین پرسپیٹیٹ نہیں بنائے گا جب اس کو زیادہ سلفڈ آئین ملیں گے وہ پرسپیٹیٹ ہو جائے گا اور اس کی کیسپیٹ کیوئی لارج ہے اس کی کیسپیٹ کیوئی لارج ہے لارج ویلیو کیسپیٹ ایز کمپیٹو گروپ سیکنڈ ہے ایز کمپیٹو گروپ سیکنڈ سیکنڈ کے مقابلے میں بیٹا گروپ سیکنڈ کے مقابلے میں ان کی کیسپیوئی لارج ہے ہم گروپ سیکنڈ اور گروپ فورت کو کمپیر کر رہے ہیں تو گروپ سیکنڈ والے بھی سلفڈ کے ساتھ پرسپیٹیٹ ہو جاتے ہیں گروپ فورت والے بھی ہوتے ہیں مگر گروپ سیکنڈ والے تھوڑے سلفڈ آئین پر بھی پرسپیٹیٹ ہوں گے اور گروپ فورت والے تھوڑے سلفڈ آئین پر پرسپیٹیٹ نہیں بنائیں گے ان کو زیادہ سلفڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ایش ٹو ایس کے اندر آپ امونیوم ہیڈرک سے ڈالتے ہیں H2S کے اندر HCL نہیں ڈالتے H2S کے اندر HCL نہیں ڈالتے ہیں مگر امونیوم ہیٹروکسیڈ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ ہے H2S کے اندر بیٹا HCL ڈالوگے تو کیا ہوگا HNs کامان ہوں گے سلفڈ آئین کنسٹریشن کیا ہو جائے گی ڈکریز ہوگی ٹھیک ہے اور اور بیسک ریڈیگل آپ گروپ ٹو ہم پرسیوٹیٹ کپر اور اور مرکری اور پی بی ٹھیک ہے جبکہ آمنیوم ہیٹروکسیڈ ڈالتے ہیں بیس بیس ڈالتے ہیں امونیومیت اوچید solubility of H2S increase H2S کی solubility increase concentration of sulfur diene increase sulfur diene کی کنسیل بڑھے گی which precipitate basic radical a group fourth nickel zinc or maintenance ٹھیک تو اس کنڈیشن بھی یہ پریسیوٹڈ ہو جائیں گے ان کنڈیشن بھی یہ ہوں گے اچھا یہ والے جو ہیں group 2 والے اس کنڈیشن بھی پریسیوٹڈ ہو جاتے ہیں بیٹا group 2 والے اس کنڈیشن بھی پریسیوٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ group 2 والوں کو sulfur diene تھوڑے کی ضرورت ہے group 2 والوں کو sulfur diene کم کی ضرورت ہے اگر ان کو زیادہ sulfur diene مل جائیں گے یہ پریسیوٹڈ ہو جائیں گے مگر group 4 والے صرف اس کنڈیشن بھی پریسیوٹڈ ہو گا بیٹا group 4 والے صرف اس کنڈیشن بھی پریسیوٹڈ ہوتے ہیں زیادہ sulfur diene concentration چاہیے یہ کنڈیشن ہے زیادہ sulfur diene بھی پریسیوٹڈ ہو جائیں گے ٹھیک اب آتے ہیں basic radical a group third aluminium chromium iron یہ آپ کو میں بتا دوں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں یہ پیراڈک ٹیبل کے بیٹا group نہیں ہے پیراڈک ٹیبل کے group نہیں ہے salt analysis کے الگ group ہیں salt کی analysis کے الگ group بنائے گئے ہیں جو جس کے ساتھ پریسیوٹڈ بناتا ہے اس کو ایک ہی گروپ میں شامل کیا گیا ہے اب aluminium chromium iron ان کا ایک ہی گروپ بنائے گیا ہے کیونکہ یہ hydroxyl کے ساتھ پریسیوٹڈ ہو جاتے ہیں یہ کیا بناتے ہیں in the presence of ammonium hydroxide and ammonium chloride اب دیکھو ammonium hydroxide ہے بیٹا یہ وی کلیٹو لائٹ ہے ammonium hydroxide وی کلیٹو لائٹ ہے وی کلیٹو لائٹ اب اس کے اندر ایڈ کیا کر رہے ہیں ammonium کلورائیڈ آئیڈ کر رہے ہیں NH4CL جو strong لیٹو لائٹ ہے اب اس کے اندر کون سے آئین کامن ہے ammonium آئین کامن ہے بیٹا ammonium آئین کامن ہے جو ریٹ کریں گے اوچ کے ساتھ ایک لیو بیرم بیک وڑ جائے گی اوچ آئین کم ہو جائیں گے دیکھو ammonium آئین کامن ہے ammonium آئین کی مطلب کامن آئین ہے یہ ammonium آئین کی بڑھے گی ریٹ کرے گا اوچ کے ساتھ ایک لیو بیرم بیک وڑ جائے گی اوچ آئین کم ہو جائیں گے پھر بھی گروپ تھرڈ کے لیے کافی ہوں گے کیونکہ گروپ تھرڈ کی کیس پی کم ہے گروپ تھرڈ کی کیس پی کی کم ہے ان کو تھوڑے بھی ملیں گے بنا لیں گے کم ہے تو بیٹا اس کے اندر ammonium آئین پیois이가 من یقین کمی کی یقین سوچان دھڈ سوچاند کی قیم کبور کم اکیلی بیرم کدھر جائے گی بے کور جائے گی سولیبیلٹی آف امونیم ہیڈاکسی ڈیکریز ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو سولیبیلٹی سولیبیلٹی آف ایسید سولیبیلٹی آف ایک ایسید اس دیکریزد بائی ایڈنگ اسٹرونگ ایسید اچھا تو بھی کسید کی سولیبیلٹی کم ہو جاتی اسٹرونگ ایسید جب ایڈ کر دیتی ہیں اچھا ایسید کامن اس کا مطلب ہے ایسید کی سولیبیلٹی ایسید سے کم ہو جائے گی ایسید پلس ایسید سولیبیلٹی ڈیکریز ایسید میں دوسرا ایسید ڈالگو اور سولیبیلٹی کم ہو جائے گی ایسید ویک ایسید پلس سٹرونگ ایسید سولیبیلٹی ڈیکریز جیسے آپ کو میں نے اگزمپل ابھی بتائی تھی ایسید ڈیکریز ایسید جب اسکے اندر سٹرونگ ایڈ کرتے ہیں ایسی ایل لازمین ایسی لاب کوئی اور چینج کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ایچوی ایڈ کر دو اب کیا ہے ایچایس کامن ایچ ایچایس کامن ہے دیکھو بیٹا ایچایس کیا ہے کامان اکیلیبیرم شیفت بیکورد ایونیزیشن یا سویبیلیتی افتیش ویدیشن سلفرد این دیریزی سلفرد این دیریزی سلفرد این دیریزی اچھا، سولیبیلیتی آبیس ایونیزیشن سلیبیلیتی آبیس بیس ڈیکریز بیٹا جو سلیبیلیتی آبیس بیس کی ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے بائی ایڈنگ اس ٹرانگ بیس انجد اوچینس اکامل لازمی بات ہیں اوچینس کامل ہوں گی اس کا عطر اوچینس کیا ہوں گی کامل ہوں گی وچ شفٹ اکلیبریوم جو اکلیبریوم کو کدر لے کر جائیں گے بیکورڈ لے کر جائیں گے اینڈ سو لیبیلٹی اوی بیس bleiben اوی بیس بیسی مان ever اوی بیسی اوی بیسے اوی بیسprocess کرسل بنا لے گی یہ پرسپیٹر بنا لے گی اب دیکھو میگینیشم ہیڈروکسیڈ ہے جو بیٹا ویک بیس ہے دیکھو میگینیشم ہیڈروکسیڈ کے ہے ویک بیس ہے یہ ویک بیس ہے اس کے اندر سٹرانگ بیس سے ایڈ کر دیتے ہیں اب اس ٹرانگ بیس اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی این ایو اچ جس کے اندر او چینس کامن ہے جس کے اندر دیکھیں او چینس کیا ہے کامن ہے او چین کامن ہے جب دونوں کو مکس کریں گے او چینس کی کنسٹریشن بڑھے گی ریئٹ کرے گا ایم جی کے ساتھ او چینس بڑھیں گے ریئٹ کریں گے ایم جی کے ساتھ اکلی ویرم کدھر جائے گی بیکوڑ اور میگینیشم ہیڈروکسیڈ پرسیوٹیڈ بنا لے گا میگینیشم ہیڈروکسیڈ کے کرسلز بنیں گے سولیبیلٹی میگینیشم ہیڈروکسیڈ کی کم ہو جائے گی سالٹ بننا شروع ہو جائے گی سولیشن کے اندر کیا بن جائے گی سالٹ بن جائے گی کرسل نظر آئیں گے آپ کو سولیشن کے اندر کرسل نظر آئیں گے کیونکہ اکلی ویرم بیکوڑ گئی سولیبیلٹی کم ہو گئی اور میگینیشم ہیڈروکسیڈ پرسیوٹیڈ بنا لے گا تو یہ بھی کامن انفیکٹ ہے یہ بھی دیکھو کامن آئین یہ کامن ہے آئین او چینسر کامن سولیبیلٹی آئی ایسید آئی ایسید آئی ایسید آئی ایسید کیا کریں گے ہم ایسید کی سولیبیلٹی کیا کیسے بڑھے گی پیس ایڈ کریں گے بیٹا جیسے ایسید ایسید بیکیسید اور اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں ایمونیم ہیڈوکسی جو بیس ہے بیک بیس ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کیا ہیں اپوز ڈائنس ہیں اچھائنس اور اچھائنس ملکر وارٹر بننا لے گی بیٹا اچھائنس اور اچھائنس ملکر کیا بنائیں گے وارٹر بنائیں گے اچھا کنسٹیشن آف اچھائنس ریڈیوز اچھائنس کی کنسٹیشن بیٹا ریڈیوز ہوگی اچھائنس کی کنسٹیشن کیا ہو جائے گی ریڈیوز ہو جائے گی کیوں اچھائنس کی کنسٹیشن ریڈیوز ہوئی ہے کیونکہ اچھائنس اور اچھائنس ملکر وارٹر بنائے ہیں ٹھیک ہے اکلیبی نویل شیٹن فاروڈ اچھائنس اکلیبی نویل شیٹن جائے گی فاروڈ جائے گی اکلیبی نویل شیٹن فاروڈ جائے گی آئن نویل شیٹن آپ اچھائنس کی انکریز اچھائنس کی آئینس سے بڑھ جائے گی اچھائی کنسٹیشن آپ سلفرڈ آئین انکریز سلفرڈ آئین کی کنسٹیشن بڑھ جائے گی اچھائی کنسٹیشن بڑھ جائے گی اچھائی کنسٹیشن بڑھ جائے گی جب اس کے اندرے اچھائی کنسٹیشن بڑھ جائے گی اچھائی کنسٹیشن بڑھ جائے گی بیٹا ویک بے سے is انکریز by ایڈنگ اچھائی 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 کرنے سے اب دیکھو مگنشم ہیڈر آکسیڈ جو ویک بے سے بیٹا مگنشم ہیڈر آکسیڈ کی ویک بے سے اس کے اندرے ہم ایڈ کریں اچھائی جو سٹرانگ اچھائی ویک بے سے اچھائی اب کیا ہوگا اچھائی آف ایسیڈ ایند او اچھائی نام بیس کمبائنڈ ٹو فرم وٹر اپوڈ ڈائنس ہیں آئینس اپوڈ ڈائن اچھائی اچھائی کنا بنیں گی آچھائی کنسٹیشن آف اچھائی نیڈیو پوششن کی کم ہو جائے گی اکلی بیرم رشیفٹ ان فارورڈ اکلی بیرم کتر جائے گی فارورڈ جائے گی سولی بیلٹی اور میگنیشم ہیٹر اکسائیڈ انکریز اور میگنیشم ہیٹر اکسائیڈ کے جو کھرسل سے وہ میلٹ آنا شروع کریں گے پگلنا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو میگنیشم ہیٹر اکسائیڈ کے جو سولی بیلٹی وہ انکریز ہو جائے گی and crystal will dissolve crystal کیا ہو جائیں گے بیٹا dissolve ہو جائیں گے جو میگنیشم ہیٹر اکسائیڈ کے کرسل سے وہ dissolve ہونا شروع کریں گے حل ہونا شروع کریں گے تو یہ تھا کامن اینفیکٹ ٹھیک ہے اب آتے ہیں سولی بیلٹی پروڈکٹ بھی اس کے بعد لاس میں بفر پڑھا دوں گا بیٹا سولی بیلٹی پروڈکٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں اب دیکھو سولی بیلٹی پروڈکٹ سولی بیلٹی پہ آتے ہیں پروڈکٹ کو بات پہ آتے ہیں پہلے سولی بیلٹی پڑھ لیتے ہیں سولی بیلٹی آف سالڈ بیٹا کسی بھی سولی بیلٹی سالڈ کی ڈپین کرتی ہے نیچر آف سولیوٹ سولیوٹ کی نیچر کو دیکھا جاتا ہے کس کو دیکھتے ہیں سولیوٹ کی نیچر اگر سولیوٹ آرگینک ہے تو لازم بات ہے سالوینٹ بھی آرگینک چاہیے جس کے اندر سولی بیلٹی اس کی زیادہ ہوگی اگر ان آرگینک ہے تو واتر کے اندر زیادہ سولی بیلوگا یا پولر سالوینٹ کے اندر زیادہ سولی بیلوگا جس کا مطلب ہے نیچر آف دا سولیوٹ سولیو بیلٹی سولیوٹ کی نیچر بھی ڈپین کرتی ہے نیچر آگر سولیشن اگر سولیشن اگر سولیوٹ کو اپنے پانی عدن تنویشن اگر سولیوٹ ہے disponible نیگیٹو ہے دیکھو یہ ہے سپوز کرتے ہیں کی کی ہے یہ سالڈ واٹ میں ڈیزالو کر دیتے ہیں ڈیلٹا ایس کے لئے پاس تو ہے تو سولیبلٹی آپ کے آئے انکریزز بائی انکریزنگ ٹیمپریچر کیونکہ انڈو تھرمک ہے بیٹا انڈو تھرمک ہے ٹھیک ہے سولیبلٹی کس کی انڈو تھرمک کی ڈیلٹا ایس کے لئے پاس تو انڈو تھرمک اگر یہ ہے لیتھیم کاربونیٹ ہے وارٹ کے اندر ڈیزالو کرتے ہیں اچھا ڈیلٹا ایس کے لئے نیگیٹو ہے ڈیلٹا ایس کے لئے پاس لیتھیم کاربونیٹ ڈیکریز بائی انکریزنگ ٹیمپریچر تو اسکا مطلب ہے سولیبلٹی سولیوت کی نیچر بھی ڈیپین کارتے ہیں ٹھیک ہے آگر سولیوٹ پولر ہے تو سالوینٹ بھی پولر ہونے چاہیے پولر سولیوٹ کی پولر سالوینٹ کے اندر ضیفلیٹی زیادہ ہوگی پولر سولیوٹ ڈان پولر ڈان پولر سالوینٹ اور ایک ڈیلٹی ہے اچھا سولیویلٹی آف گیس بیٹا سولیویٹی گیس کی بیٹا سولیویٹی گیس کی بیٹا سولیویٹی بڑھے گی بیٹا گیس کی جو سولیویٹی ہوتی ہے نا جتنا زیادہ پریشن دیں گے نا آپ لوگ اتنے گیس جوگی وہ لیکوڑ کے ساتھ کانٹیٹ میں آئے گی اور سولیویٹی بڑھ جائے گی اور گیس کی سولیویٹی ٹیمپریچر کے انورسی پروپورشنل ہو جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو سولیویٹی کم ہو جائے گی تو گیس کی جو سولیویٹی ہے وہ پریشن کے کیا ہے بیٹا ڈائریکٹی پروپورشنل ہے اب آتے ہیں سولیویٹی پروڈکٹ پہ سولیویٹی پروڈکٹ ٹھیک ہے وین وینی سلیٹلی سولیویٹی سالت بیٹا ایک سلائٹلی سلویر سالٹ ہے یا جس کو کہتے ہیں سپرہنجلی سلویر سالٹ بیٹا سلائٹلی سلویر سالٹ یا سپرہنجلی سلویر سلٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دین ایکیلو بھی رہا ہوں then equilibrium is established equilibrium کیا ہوتی ہے بیٹا established ہوتی ہے between dissolved lines and undissolved salt when solution is saturated when solution is saturated when solution is saturated اس کا مطلب ہے اکیلی بھی نہیں صرف سیچولیٹر سولیشن اسٹیبلش ہوتی ہے ایک سیلائٹل سولیشن سولیشن بنا دیں بیٹا سیلائٹلی سولیشن بنا دیں اب دیکھو پی بی سی آر او فور ہے سیلائٹلی سولیشن بنا دیں بیٹا سیلائٹلی سالٹ ہے یہ بی بی سی آر او فور اور اس کا ہم نے سیچولیٹر سولیشن بنا دیا بی بی آئینز اچھا دوسرے کیا ہے گرو میٹ آئینز ان کو کہتے ہیں ڈیزار لائینز بیٹا یہ ڈیزار لائینز ہیں اور یہ کہے انڈ ڈیزار سالٹ ہے یہ اچھا اکارڈین ٹو لاپ ماس سیکشن جو کیسی ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے جو کیسی اس کا لکھتے ہیں ایکلیبیرم کانسٹن یہ ہوتا ہے کانسٹن ریشن ڈی پروڈک ڈیوائیڈ بری ایکٹن پی بی آئینز پی بی آئینز پی بی سی آر او فور سالڈ تو یہ اس کا کیسی ایکسپریشن ہے یہ بیٹا اس کا کیسی کا ایکسپریشن ہے اچھا ان سیجوریٹڈ سولیشن کانسٹن ریشن آف سالڈ اس کانسٹن بیٹا سالڈ کی جو کانسٹن ریشن وہ کانسٹن ہوتی ہے بھل اس کو کے ڈیش سے زہر کر دیں اس ایکل ٹو کے ڈیش تو پی بی سی آر او فور سالڈ کی جو کانسٹن ریشن ہوگی وہ کانسٹن ہوگی بیٹا سیجوریٹڈ سولیشن میں جو سالڈ کمپونڈ ہوتا ہے اس کی کانسٹن ریشن کانسٹن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیسی کس کے برابر ہو جائے گا پی بی آئینز انٹو کرومیٹ آئینز اپان کے ڈیش بیٹا کے ڈیش لکھ دیا میں نے کیونکہ سالڈ کی کانسٹن ہے اور کیسی بھی کانسٹن ہے ان دونوں کانسٹن کو ملٹیپلائے کر دو کیسی ملٹیپلائیڈ بے کے ڈیش پی بی آئینز انٹو کرومیٹ آئینز اچھا اس کو کیسی اور کی ڈیش ملکر ایک سنگل کانسٹن بنا لیتے ہیں بیٹا کیسی بھی کانسٹن ہے کی ڈیش بھی کانسٹن ہے اس کو ملا کر کیا بناتے ہیں سنگل کانسٹن جس کو ہم کہتے ہیں کیس بھی اور کیس بھی کس کے برابر ہو گیا پی بی آئینز انٹو کرومیٹ آئینز تو کیس بھی اس کال سویلی بیلٹی پروڈکٹ بیٹا کیس بھی کیا سویلی بیلٹی پروڈکٹ ہے کیس بھی کیا سویلی بیلٹی پروڈکٹ ہے یہ کس کا پروڈکٹ ہے پروڈکٹ کا مطلب ہے ملٹی بلکیشن مولر کنسٹنٹیشن مولر کنسٹنٹیشن مولر کنسٹنٹیشن اور ڈیزا لائنز بیٹا کیس بھی کیا ہے یہ پروڈکٹ ہے مولر کنسٹنٹیشن کا اگر ڈیزا لائنز اگر ڈیزا لائنز کو ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کو کیس بھی جائے گا اور ان کے مول پاور میں جائیں گے اگر کوئی مول ہوں گے تو وہ کس کے اندر پاور میں جائیں گے اچھا ویلیو آف کیس بھی ڈیپینڈس اپن ٹیمپریچر ڈیس بی کوئی کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بھئی ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا ڈیپینڈس بی کوئی بڑھ جائے گی جتنا ٹیمپریچر کم ہوگا ڈیس بی کوئی کم ہو جائے گی اگر temperature concern ہوں تو KSP کو لیے concern ہوں گی بیٹا temperature concern ہوں تو KSP کو لیے کیا رہے گی concern ہوں گی اگر KSP کو لیے low ہے تو solubility less ہوگی بیٹا low value of KSP solubility less low value of KSP مطلب solubility less سولیبیٹی کم ہوگی اور سال جوگی ایزیلی پرسیوٹیٹڈ بننے لے اور سال جوگی ایزیلی پرسیوٹیٹڈ بننے لگی تو سال کیا ہوگا بیٹا ایزیلی پرسیوٹیٹڈ ہو جائے گی آسانے سے ٹھیک ہے ہائی ویلیو آف کیس پی سولیبیٹی مور ٹھیک ہے ایٹویلیو آٹ فرم ایزیلی پرسیوٹیٹڈ اور وہ ایزیلی پرسیوٹیڈ نہیں بنائے گی تو اب دیکھو جو گروپ ٹو کے کیٹائنز تھے وہ بیٹا ایزیلی پرسیوٹیڈ ہو رہے تھے گروپ ٹو کے کاپ پر پی بی مرکری کیونکہ ان کے کیس پی ویلی کم تھی ان کے کیس پی ویلی کم تھی اس لئے وہ ایزیلی پرسیوٹیڈ ہو رہے تھے جلدی پرسیوٹیڈ ہو رہے تھے تھوڑے بھی سلفڈ پر پرسیوٹیڈ ہو رہے تھے مگر گروپ فورت کے کیٹائن پرسیوٹیڈ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ انکہ KSP کے ویلیو ہائی تھی ان کو زیادہ سلفر ایوی کی ضرورت تھی تو اس کا مطلب ہے KSP کے ویلیو دے کر آپ سے پوچھا جائے گا بیٹا KSP کے ویلیو دے کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون جلدی پرسپٹنٹ بنائے گا کون جلدی پرسپٹنٹ نہیں بنائے گا مطلب کس کی پرسپٹیشن جلدی بنتی بنے گی اور کس کی پرسمٹس جو ہے وہ جلدی نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی case-peak value سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو case-peak value given ہوگی اور پوچھا جائے گا بھئی کس سال کی solubility کم ہے زیادہ ہے اگر solubility case-peak value کم ہے case-peak value کم ہے تو solubility less ہوگی مطلب تھوڑی حل ہوگی وہ اور وہ easily precipitated بنا لے گی سال جوگی easily precipitated ہو جائے گی اگر case-peak value high ہے تو solubility high ہے اور وہ سال جوگی وہ جلدی precipitated نہیں بنائے گی easily precipitated نہیں بنائے گی ٹھیک ہے تو اب page بھی complete ہو گیا ہے مطلب page کا مطلب ہے یہ جو دس pages ہیں ہو گئے ہیں انشاءاللہ کل جو ہوگا مزید solubility کو پڑھیں گے solubility product کو پڑھیں گے اس کے problems کو اور اس کے بعد بچے کا ایک ہی topic وہ ہے buffer solution